دوستو آج ہم بات کریں گے عزت اور زلت عزت کیا ہے اور زلت کیا ہے انسان کے لئے عزت کتنی ضروری ہے اور زلت سے وہ کیسے اپنے آپ کو بیچا سکتا ہے تو بات کریں گے کرنپاک کے حوالے سے تو عزت منتشاہ ہو تو زلو منتشاہ ہو اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے زلو دیتا ہے یعنی عزت دینے والا بھی اللہ ہے اور رسوا کرنے والا بھی تو دوستو یہاں میں بات کروں گا کہ اللہ پاک جسے عزت دیتا ہے نا دنیا کی کوئی طاقت اسے زلیل نہیں کر سکتی اللہ پاک جسے عزت دیتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے زلیل اور رسوا نہیں کر سکتی اور اللہ پاک جسے زلیل کرنا چاہے رسوا کرنا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اسے عزت نہیں دے سکتی دنیا کی کوئی طاقت اسے عزت نہیں دے سکتی تو دوستو اسی حوالے سے بات کرنے ہیں جو لوگ جن پر اللہ پا کا خصوصی رحم و کرم ہے جو لوگ کے پاس بے شمار دولت ہے لوگ ان کیزو تبرو بھی کرتے ہیں تو وہ لوگ اپنے عمد و تکبر نہ محسوس کریں یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے یہ اللہ کی ان پر خاص کرم نوازی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ان پر خاص کرم نوازی ہے کیونکہ اللہ جسے چاہتا ہے وہ عزو دیتا ہے تو دوستو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کیا کرو اسی میں دنیا اور آخرت کی بہتری ہے جتنا اللہ کا شکر ادا کرو گے اتنے عزو دار بنو گے اتنے عزو دار بنو گے تو آگے چل کے اسی بوضو پر کچھ اور باتیں کرتے ہیں ایک مرتبہ ایک صحابی آیا اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ عزت کیسے پائیں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ جو اللہ کا دیا ہوا ہے اسی میں صبر و شکر کرو عزت پاؤ گے جو اللہ کا دیا ہوا ہے اسی میں صبر و شکر کرو عزت پاؤ گے پھر صاحبی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ زلیل کیسے ہوتے ہیں یعنی رسوا کیسے ہوتے ہیں تو حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لالوچ نہ کرنا کہ لالوچ نہ کرنا لالوچ سے رسوا ہو جاؤ گے زلیل ہو جاؤ گے خوار ہو جاؤ گے تو دوستو سراط المستقیم کے راستے پر چلو ابلیس کے راستے پر نہ چلو ابلیس کے راستے پر چلو گے تو زلیل ہو گے خوار ہو گے تو ابلیس کا راستہ وہ ہوتا ہے جو شیطان کا راستہ ہوتا ہے اگر شیطان کے راستے پر چلو گے تو زلیل و خوار ہو گئی ابلیس کے راستے پر چلو گے تو زلیل و خوار ہو جاؤ گی تو دوستو ابلیس کا وہ راستہ ہے جو یزید کا راستہ ہے تو دوستو یزید کے راستے پر چلو گے تو دیکھو کیسے ہو جاؤ گی تو دوستو ابلیس کے راستے پر مت چلو ورنہ زلیل و خوار ہو جاؤ گے دنیا میں بھی رسوا ہوگے آخرت میں بھی رسوا ہوگے تو اگر عزت چاہتے ہو تو جو کچھ رب نے دیا ہے اسی میں صبر و شکر ادا کرو عزت دار بن جاؤ گے جو کچھ رب نے دیا ہے اسی میں صبر و شکر کرو عزت دار بن جاؤ گے تو دوستو اسی پر بات کرتے ہیں یقیناً آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ میں کیا فرما رہا ہوں کیا کہہ رہا ہوں نہ سمجھنے ایک والے کے لیے پورا دن باتیں کرتے رہنو تو نہ کافی ہے سمجھنے والے کے لیے صرف شہرہ ہی کافی ہوتا ہے سمجھنے والے کے لیے صرف شہرہ ہی کافی ہوتا ہے دوستو آج ہم نے بات کیا ہے تو عز و منتشاہ ہو تو ذل و منتشاہ ہو تو اس پر میں نے تھوڑی بہتی روشنی بھی ڈالی ہے تفسیر بھی ڈالی ہے اسی کے حوالے سے میں نے ایک عدیس بھی پڑھی ہے آپ لوگوں کے سمجھنے نبی پاس علیم کا فرمان بھی آپ کو بتایا ہے اللہ کی آیت بھی آپ کے سمجھنے پیش کی ہے تو دوستو یقین ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آگئی ہوگی تو کوشش کرنا ہمارے چینل کو سکرائب کرنا ہماری ویڈیو کو لائک کرنا تاکہ نیکس آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کے پاس باسانی طریقے سے پہنچ سکے آپ کے ایک سکرائب آپ کے ایک سکرائب کی وجہ سے ویڈیو آگے جائے گی اور آپ کا وہ سکرائب صدقہ جاریہ بن جائے گا تاکہ دوسرے لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں گے سنیں گے تو شاید ان میں سے کوئی ایک عمل کر جائے آپ کی بھی بگڑی بن جائے اور میری بھی بگڑی بن جائے آپ کی بھی بگڑی بن جائے اور میری بھی بگڑی بن جائے تو دین کی بات پھلانا صدقہ جاریہ ہے دین کی بات کرنا صدقہ جاریہ ہے دین کی بات کو دوسروں تک پچھانا بھی صدقہ جاریہ ہے جہاں تو میں نے دین کی بات کر دی ہے آگے دوسروں تک پچھانا آپ کو بھی اس کا سواب ملے گا تو دوستو جو سواب کا کام ہوتا ہے اس میں دیر نہ کریں اس میں دیر نہ کریں بخل اندازی نہ کریں بڑھ چار کا رسالیں تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ پاک ہم سب کو عزت والی زندگی عطا کریں اللہ پاک ہم سب کو عزت والا بنائیں اللہ پاک ہم سب کو دوسروں کی عزت کرنے کی عمد و تفعیق عطا فرمائیں دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل کو لازمی سکرائب کیجئے گا اللہ پاک ہم سب کا عامی و ناصر اللہ حافظ